تین اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ایک انام مالک ملدینا رحمت اللہ علیہ ایک انام حسن بصیر رحمت اللہ علیہ ایک انام صفیق بلقی رحمت اللہ علیہ یہ تین بہتے ہیں صبح سے چلے جاؤ وزار کے اندر کوئی کونٹ پہ بیس کر رہا ہے کوئی دولر پہ کر رہا ہے کوئی پٹرول پہ کر رہا ہے چھلی بیشنے والا کہہ رہا ہے دولر مہنگ ہوگئے بندہ مجھے تو نے کیا ہے نہیں نہیں کیا سستا وجہ تین اللہ کے ولی بیٹھے ایک مسئلے پہ بحث ہوگئی کہ بندے کی توبہ کب قبول ہوتی ہے ایک اللہ کے ولی کہنے لگے جب انسان کی آنکھوں سے وہاں سے نکلنے لگ جائے سمجھلو توبہ کبول ہو گئی دوسرے کہنے لگے جب انسان کی کیفت بدل جائے انوٹے کھڑے ہو جائے سمجھلو توبہ کبول ہو گئی تیسرے کہنے لگے جب انسان کے اندر کی کیفت گناہ کا جذبہ ختم ہو جائے نیکی کا جذبہ آ جائے تو سمجھلو توبہ کبول ہو گئی کہ اندہ گناہ نہیں کروں گا اس پر پورا ادارہ ارادہ کر لے اور اندہ میں سکی توبہ کر رہا ہوں اس پر پوریش کا قامت حاصل کر لے دین اللہ کے ولی تھے تینوں کی بیت سکت گئی تھی اب کون کشکی مانے سارے وقت کے افدال تھے وہ کہیں میں سہی حسن بشیر عامت اللہ لیکن اگر چھٹ ہے جو بحث میں نہ پڑو لڑائیں نہ کرو ایک اللہ والی سامنے بیٹھ ہوئی ہے جٹکی سے عورت ہے سادے سے کٹڑوں میں بیٹھ ہوئی ہے اسے دنیا کی پہچان تو کوئی نہیں اسے مسلح کی پہچان ہے حسن بشیر عامت اللہ لیکن جب ہاتھ کی اولیو ٹھی تو تینوں شودوں میں شوق نہیں کر کے دیکھا کہ کون ہے یہ حسن بشیر عامت اللہ لیکن اگر میں بتاتا ہوں یوں کر کے بعد کہاو رابیہ بہرم کی چھو رابیہ دونٹ ڈسکرنی کیا ہوا حسن بشیر تجھے میرے سکری بیہر ہے جب بھی میں آرسل ملاقات کرتی تو میری ملاقات کے اندر خلل قادر کرتا ہے کیا پوچھنے کہتا ہے رابیہ یار سے تیرا دابتہ ہے کہاں کہ پھر اسے پوچھ کے بتا توبہ کب قبول ہوتی ہے کہ تُنہیں کتابوں میں کیا پڑا تُنہیں کیا پڑا اپنے علم میں تُنہیں کیا اپنے علم کا کیا کمال پایا کہ میں نے کہا آنکھ سا آسو نکلے کہ توبہ قبول ہو جائے گی کہ لگی اچھا یہ بابا کیا کہہ رہا کہ یہ کہہ رہا جب انتے کھڑے ہو جائیں گے توبہ قبول ہو جائے گی کہ یہ کیا کہہ رہا کہ جب انسان کی کیا صدبتل جائے گی کنانہ کرنے کا پکتہ ارادہ کر لے توبہ قبول ہو جائے گی کہ لگی اچھا رہا جٹکی سے ہو رہا تو کوئی اس کے بتاتی یہ وہاں آسمان کی طرح موکی آمین وین کرنے لگ گئی اور میرے جوی توباتیں کرتی کرتی ہسنے لگ گئی کہ لگی اچھا اچھا کہ واہ حسن مصری اب تو بتا اگر توبہ 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 کرتے ہیں آنسو نکلے تب توبہ قبول ہوگی اگر بندے کے آنسو نہ نکلے کہا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب اسی حق کے بعد کے رہے گئے کہ بابا تو بتا بابا شیر بھی تو بتا اگر انسان کے لونٹے نہ کھڑے تو کہا توبہ قبول نہیں ہوگی وہ تیسے کو تو بتا اگر اندر جنہیں جھانکے دیکھا پکی توبہ کی کہ کچھی توبہ کی کہ رہا بیا پھر وہ بتا کیا کہتا ہے فرمائے وہ تو کہہ رہا ہے جب بندہ توبہ کے لیے ارادہ کرتا ہے اور زبان ہلاتا ہے وہوں تو بعد میں جڑتے ہیں اللہ سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما رہا ہے اللہ سے تعلق بندے کا ہونا ہے اتنا ہونا چاہیے جیسے پٹن دباتا ہے ہر چیز ٹیبل پر آ جاتی ہے میرے عزیزو ویسے عصالہ کردے خدا کی قسم آسمان سے بارش مانگے آ جائے اولاد مانگے آ جائے یہ کیفیت تہتہ بدلے گی یہ کیفیت تہم ملے گی جب ہمارا لباس اور ہمارے جسم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے گا اور پھر اس کی کیفیت بدلائی کہ اب کیسے آئے گا محسوس کیسے ہوگا جب تجھے لوگ بے وقوف کہنے لگ جائیں گے یہ اندر کی کیفیت تبدیل ہوگی جب تجھے لوگ بے وقوف آخری بات سن لو میں حضرت دلو رحمت اللہ لے کے مزار پر کافی دیر بیٹھ کے آیا ملک شام تندر بھی کیا تھا ملک شام کے مر بحلو رحمت اللہ علیہ کے مزار پر کافی دیر بیٹھ کے آیا وہ نہیں باکہ لکھا ہوا تھا حضرت دلیم محمد شاہ مسکین پوری سولہ کابرین صاحب تھے یہ بحلو رحمت اللہ علیہ مجدو تھے اپنی لاتھی کے ساتھ مزار میں جا رہے تھے کسی نے اب آردی بحلو رحمت اللہ علیہ کا کھلا دے جب مٹھائی کھائی تو کہا الحمدللہ آگے میرے عزیز و روڈ کے اوپر گئے کیسے دیکھو لوگ دیوانا کہیں نا آگے گئے تو ایک عاشق معشوق دونوں بیٹھے ہوئے تھے پیار کرنے والا پیار کرنے والی بحلو رحمت اللہ علیہ جس رات سے گزر رہتے ہیں وہاں پانی تھا گھا رہا تھا آپ کا پاؤں اس دہرے میں آ گیا جلدی سے پاؤں لگا تو پاؤں کے لگنے کی وجہ سے پاؤں رکھنے کی وجہ سے کیچر اڑی اور ایک چھنٹہ اس کی معشوق دا کہ اپڑا پہ گر گیا عاشق تو اپے سے بار ہو گیا جیسے ماں پر باپ پر بار ہو جاتے ہیں ہے جی چار سال کی سٹنگ کی موبائل کے اوپر ماں برداشت کرے گا سارے کام اپنی مرضی سے کرنا میرے سال قدرت اللہ صاحب کی موجودگی ان پیروں کی موجودگی میں کہہ کے جا رہا ہوں سارے کام اپنی مرضی سے کرنا لیکن کوٹ میریج نہ کرنا لب میریج کرنا ماں باپ کے قدموں میں اپنی محبت ڈال دینا ماں باپ چاہے تو ہاں ماں باپ نہ چاہے تو نہ کر دینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا میرے عزیز و کون اکل والا تھا سیدہ خدیدہ تلقبرہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ غلام میں اس سرے لے کے آیا حضرت عزیل آپ کے لئے خدیدہ تلقبرہ کا رشتہ آیا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو آگے آنا میں ہاں کروں گا نہ نہ کروں گا وہ میرے چاچے امیر حمدہ کا گھر ہے یہ میرے چاچے ابو طالب کا گھر ہے دونوں تائے چاچوں کے گھر میں چالا جا اگر وہ ہاں کر دے تو خدیدہ کو ہاں کہہ دینا اگر وہ نہ کر دے خدیدہ کو کہنا برا نامانہ محمد کے بڑوں نے لشتے سے انکار کر دیا یا تو شجدے راگی پہ جا کے ماں شاہر اللہ شجدے کر پہ کینسر کا مرد بلیٹ پریشر کا مرد ڈائیویٹیز کا مرد ماں باپ برداس کرتے ہیں تو انہیں سوکی روٹی ہندے برداس کریں گے جب اللہ اگر رشتہ ماں باپ کی مرضی کے خلاف ساتھی ماں مرضی ماں باپ کی مرضی کے خلاف ماں باپ پر زبردستی لاکے جھونکتا ہے خدا کی قسم یہ ایک ایسا ایٹم بمب ہے کہ ماں باپ کو چرپائیوں سو اٹھا کے قبرستان کے اندر پوچھا دیتا ہے پوچھ اپنے ماں باپ سے اولاد تیری پالا ہے اس نے بڑا اس نے کیا جوان اس نے کیا گوٹ دونوں تیل ساتھی سے نہیں کرنے والا گرا بہلو رحمت اللہ علیہ کے اوپر آپ کے پاؤں سے کیچڑ گرا گرا اس حورت کے اوپر اس کے معشور سے برداس کرتے ہیں مارا حضب اللہ رحمت اللہ علیہ کے بھوپے کھپڑ اندر یہ کیچڑ سارے میرے محبوب کے کپڑوں پر گرا دیا بھائی مارک کرتے ہیں ہمارے بزن فرمایا کرتے ہیں جب گھر سے چلا کرو پیسے کم لے کے جائے کرو دونوں جیبیوں دے دونوں جیبوں میں معافی لے کے جائے کرو اگر تمہارے سے غلطی ہو جائے تو جیب سے معافی نکال کر معافی مانگنے میں دیر نہ کیا کرو اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو جیب سے معافی نکال کر اسے معاف کرنے میں دیر نہ کیا کرو اللہ تمہیں وقت کا عبدال بنا دے گا سوپڑ جیسا نے ہاں اللہ والوں کی سوپڑ میں گئے جب لگا تھپڑ دے ادھر تھپڑ لگا ادھر ہاں مارنے والے پر اللہ اکبر خدا کا عذاب نراز بھی آئی تھپڑ مارنے والا زمین کے اوپر گر گیا کروٹے بدر رہا تھا میں رو رحمت اللہ علیہ اللہ اللہ کرتے ہیں میرے چال چل رہے ہیں ودہ سے محشوق بھائیو بابا واپس پلٹی ہو کہ کیا ہوا اے کیا تنہیں میرے محبوب کو دعا دے دی ایک تھپڑی تو تھا تنہیں اسی بدعا دی کہ وہ زمین پہ گر گیا آخری ساسے لے رہا ہے ساسے ساسوں کا تار اس کا ٹوٹ رہا ہے وہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے تو بدعا کوئی نہیں دی میں نے تو دیکھا بھی نہیں تھپڑ مارنے والا کون ہے کہ پھر کیا ہوا یہ زمین پہ تڑک کے کیوں گیا کہلو رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اچھا اچھا پھو اس کے بتاتا ہوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی مسکرانے لگے کہلو اچھا اچھا ایک یار تیرا ایک یار میرا تجھے تکلیف پہنچی تیرے ہار کو غصہ آیا تیرے ہار نے مجھے مار دیا مجھے تکلیف پہنچی میرے یار کو غصہ آیا میرے یار نے تیرے ہار سے مگزا لے لیا من کانا للہ کانا اللہ ہو جاؤ اللہ ایسے ہو جاؤ اللہ کے لوگ تمہیں دیوانہ دیوانہ کہیں لوگ تمہیں پاگل رہے ہیں اللہ کی محبت میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اچھا ڈھل جاؤ کہ لوگ تمہیں کہ پاگل ہو گیا اممہ کی داڑی رکھنی پاگل ہو گیا ہاں پاگل ہو گیا اگر حضور کی سنت کو جندہ کرنے میں لوگ مجھے پاگل پاگل کہیں گلی تک کھوڑا کھنکٹ کے مجھے قبول ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گلانیوں سے میں نفرت نہیں کرتا آج ہم نے مارکین کے اندر کردار بتایا کچھ اور کردار دکھایا کچھ اور میں ساؤت افریقہ جونسبر ایک کورٹ پر اترا دو ارپیائی سعادت کے طور پر میری ویچین کو گھسے خورت دور روئی جائیں روئی جائیں وہاں بہت سارے ساتھی مجھے لینے کے لیے آئے اس عورت انہی کا نفیل سے پلیز ہمیں ان کو گاڑی تک لے جانا ہے پھر وہ روئے انہیں دی زبان میں کہا ہمارے دعا کرو میں نے کہا میں تمہارے لئے اللہ ہدایت کی دعا کر وہ ساتھ جو کہ مولا کہل کہ کیا ہوا کہ اس کردار میں ہمارے دل کو کات کے رکھ دیا چیر کے رکھ دیا اس پکڑی ٹوپی شروعہ ٹکمہ سے یہ کردار پیس کر امت کے سامنے پس میں آخری عرض کر کے جاؤں گا میرے عزیز و باپ سور پہ دے سور پہ کمو جائے سامنے کو باپ اسحاب لے گا یہ سنت اللہ کے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملی چیرہ خالی اس سے قبر کے اندر گیا تو میرے عزیز و آمنہ کا لال اور خدا حساب لے گا حوضہ توسر بعد میں ملے گا پہلے پوچھا جائے گا بتا اس مبارک سنت کا تو نے کیا کیا گندم کی میرے گندم پہ پچاس کلو گندم ہا کرتی ہے آپ تو میرے عزیز و زینی دارہ بھی کرتے ہوں گے یا گھر کے استعمال کے لئے بیس پچیس کلو گندم بیس پچیس من گندم لاتے ہوں گے ایک گندم کی کیڑے مار گولی نیچے رکھی جاتی ہے ایک اوپر رکھی جاتی ہے پچاس من گندم کو دو گولیاں میرے عزیز و اللہ اپر اسے کیڑا نہیں رکھنے دیتی اسے کیڑے سے ہفاظت کرتی ہیں جب پچاس من کی گندم دو گولیوں سے محفوظ ہو سکتی ہے تو خبر کے اندر کفر وجود بھی سنت مبارک سے محفوظ ہو جائے گا نیتیناتہ لے کے چلا جا انشاءاللہ سنت سمت کر داڑی رکھے چلا جا اور اس داڑی کا حیاء بھی کرنا حلال حرام کے تقاضوں کو پورا کرنا قسم اٹھا کے کہتاو اندھیر کوٹڑے کے اندر جن بھین بھائی سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے اس کی مرکز سے کفر بھی محفوظ رہے گا کفر کے مرکز بھی محفوظ رہے گا دروگے کوشش میں رہا دیجو اور یہ دینی مدارس جو ہیں یہ دین کے امدے ہیں جیسے اسلام کی پاکستان کی سردوں کے محافظ ہمارے افراد پاکستان خوجی ہیں اور اسلامی سردیں یہ مدرسیں ہیں ان کے محافظ مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ اکرام ہیں میں مدرسوں کی نمائندی کرتا ہوں مجھے پتہ اس وقت مدرسوں کے کیا حال ہیں خدا اے پاک کی قسم کچھ خموشی میں اور کچھ مسکیت پر آ کر اظہار کر دیتے ہیں شدت ہے اس وقت مدرسوں کے اندر گندل ضرورت ہے چابل کی ضرورت ہے نقضیوں کی اسازہ کی تنخواہ روپی پڑی ہیں سبزی والے کے پیسے آٹے والے کے پیسے یہ سفید کوش لوگ ہیں انہیں مسلے پر بیٹھ کے ماننا آتا ہے ممبر پر نہیں ہم فقیر لوگ ہیں مسلے کی تھوڑی بہت پہچان ہے لیکن بدنصیبی ممبر پر آ کر آواز لگاتے ہیں واللہ نے پرنا چندہ نہیں کرنا اس کا مقلم یہ نہیں کہ اس ادارے کو چندہ نہیں چاہیے آپ کی زکاہ آپ کے عطیات اور خیرات آپ کے تعامل کا یہ مستحق ہے اور آپ کی محبت کی طرف آپ کی محبت کی طرف مایوسی کی نگاہوں سے دیکھتا ہے مکان دکان ہر چیز کے وارث ہے کیا قرآن کے وارث بھی ہیں قرآن والوں کے وارث بھی ہیں ان کی خدمت کرو یہاں زکاہ عطیات میں اپنے آپ میں تعامل پیش کرو اللہ تمہاری زندگی و برکتہ فرمائے توبہ کے کلمات پڑھ لو آخری موقع ہے کوئی پتہ نہیں تمہارا زندگی ملے نہ ملے تمہارا آنا ہو نہ ہو بس یہ حضرات علماء اکرام ان سے کھو نہیں عرض کرو ان کو بس آپ دعا فرمائے آپ تو باقی کلمات کرنے پڑھیں اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وصل استغفر اللہ تعالی ربی من کل زمب وآتوبہ علی یا اللہ میری توہبہ تمام گناہوں سے تمام سطحوں سے خصوصاً کفر سے شرک سے بدعان سے رسومہ سے بدنگائی سے دے حیائی سے بدکلامی سے وعدہ خلافی سے نماز کے چھوڑنے سے تیرے نبی کے طریقوں کو توڑنے سے مہباب کی نافرمانی سے سعود سے چغلی سے غیبت سے جھوٹ سے تین مربقوں تمام گناہوں سے تین مربقوں یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ غم نہ کرنا فکر نہ کرنا اللہ کی قصر اگر آپ نے سچے دل سے معافی مانگ کی تو اللہ نے سارے جناہوں کو معاف فرما دیا ہے میری مائے بھی اور میرے بھائی بھی میرے پیارے دو کام لازمی کرنے ہیں ایک پانچ وقت کی نماز اور ایک بدنصیبی حافظوں نے قرآن پڑھنا چھوڑتی حافظ قرآن بھول گئے اور بھائی جو نہیں پڑھے ہوئے روزانہ قرآن پاک بجو کر کے دن میں کسی بھی اراد کے اندھیرے میں کھولیں بس ایک ادھر بوسا ایک ادھر بوسا سینے سے لگاؤ اللہ تو ڈاکٹری وقال سب پڑھا دی بدنصیب قرآن نہ پڑھ سکا اللہ مجھے قرآن پڑھا دے اگر دس سال کا بچہ پڑھ سکتا ہے تو پچاسی سال والے کو بھی پڑھا سکتا ہے اگر میرا عزیز اور جنگی نے ساتھ نہ دیا اگر ارادے پکے ہوئے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ قرآن کے خادموں میں ضرور اڑا فرمائے گا اللہ من کی توفیق دے اس ادارے جامعہ محمودیہ کو دن دو بھی ادار چونگی ترقیتہ فرمائے بھائی قاری فضل اللہ صاحب ان کی تمامتی ان کے بچوں کو اللہ بہت جزائے خیرتہ فرمائے میری بہنوں کو بھی پردہ نصیب فرمائے آمین آمین بدای النبیل کریم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم